ہمیں اس یاگ سے تکوہ اتا ہے آج بائیس دسمبر جمعہ دو ہزار تئیس ہے اور احمدیہ مسلم جماعت نائیجیویہ کا جلسہ سرانہ شروع ہوتا ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف اطراف سے لوگ جلسہ میں شامل ہونے کے لیے جمع ہو رہی ہیں تاکہ وہ مشاردہ کریں ان تین دنوں میں خدا تعالیٰ کے وعدوں کا جامعہ احمدیہ الارو میں کانفرنس گراؤنڈ اس سال کے جلسہ سرانہ کے لیے زندہ ہو گیا جس کا موضوع تکوہ انصاف اور امن کا راستہ ہے ازان کے ساتھ ہی شورکاہ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے جس کی امامت امیف صاحب نائیجیویہ الحاج عبدالعزیز علاتویہ صاحب نے کی اس کے معن بعد حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز کا خطبہ برحیاس شورکاہ نے سنا پہلا سیشن کا بقاعدہ آغاز پرچم کشائی کی تقریب اور اطلاوت قرآن نیز قصیدہ سے ہوا امیر صاحب نائیجیویہ نے حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز کا روح پرور پیغام شاملین جلسہ کو پڑھ کر سنایا حضور نے فرمایا میں آپ کی توجہ تبلیغ کے حوالے سے اس عظیم ذمہ داوی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہر احمدی کے لیے ضروری ہے جماعت کی ترقی اور اسلام کے پھیلاؤ اور در حقیقت عالمی امن کا قیام یہ سب بنیادی طور پر جرے ہوئے ہیں خلافت کے ساتھ اس کے بعد ایک لیکچر ہوا جس کا موضوع خلافت احمدیہ عدل و انصاف کے علمبردار اور آخری زمانہ کے لیے جو مولم محمد وائز صاحب نے دیا رات ڈھلنے کے ساتھ ہی جلسہ کے شورکاہ نے رات کا کھانا کھایا نمازیں پڑھی اور تحجد بھی ادا کی جلسہ سلانہ کے دوسرے دن ہفتہ کی صبح ہے اور ماحول روحانی طور پر بڑی امیدوں اور توقعات سے بڑا ہوا ہے کہ آج کے اجلاس میں کیا ہونے والا ہے مہمان اور شاملین جلسہ جلسہ شروع ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور نائجیویاں میں امن کے راستے کے لیے نقشہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دوسرے سیشن کی صدارت امیر صاحب نے کی جس میں مولم عبدالکہار صاحب نے تیم لیکچر دیا انہوں نے بیان کیا کہ واحد قلید جو انصاف اور امن کا دروازہ کھول سکتی ہے تقویٰ ہے اس سیشن میں متعدد مہمانوں نے شرکت کی جن میں محولیات اور محولیاتی انتظام کے وزیر اسحاق سالوکو اور کوگی سٹیٹ کے کمیشنر برائے خصوصی فرائز یایہ اڈی شایو اسماعیل اور دیگر شامل تھے مصر سالاکو نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے مدوک کیا گیا اور بطور ایک احمدی اس انتر میں جلسہ میں شامل ہونا ایک بہت بڑی برکت سمجھتا ہوں اور مصر یایہ نے کہا کہ ایک مسلمان ہونا اور خاص کر احمدی ہونا ہم دنیا کے لیے روشنی ہیں مجموعی طور پر جلسہ کے چار سیشن تھے جن میں جماعت کے علماء نے موضوع کے مخلی پہلوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے صبح کے اسباق پر چھے لیکچر پیش کیے جلسہ کے اختامی سیشن میں امیر صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا ہم نے خطبہ سنا ہے میرا مطلب ہے حضور انوار اہداللہ بن حصر العزیز کا جلسہ کے لیے جو پیغام تھا جس کی میں درخواست کروں گا کہ ہم مکمل طور پر اس پر عمل کریں تاکہ ہم انصاف کر سکیں اور پھر امن قائم ہو سکے دیگر جھلکیوں میں تبلیغی سیمینار سوال و جواب کا سیشن فضل عمر انٹرنیشنل سپورٹس فاؤنڈیشن کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز جماعت کی طرف سے اکاڈیمک میرٹ ایوارڈز اور نمائشیں ریویو آف ریلیجن این ہومینٹی فرس نائجیویا شامل ہیں جلسہ سلانہ نائجیویا کا یہیں اختام ہوتا ہے عمیب صاحب کے جائی کردہ اعداد و شمال کے مطابق تیس ہزار تین سو ستاون افراد نے شرکت کی اور تیوہ نئی بیعتیں ہوئی یہ انہیں آمدیہ مسلم جماعت کو قبول کیا اس جلسہ سلانہ کے ذریعے موسیقی